حکومت کے ساتھ جو عمام کی توقعات ہیں کیا آیا جو حکومت ہے وہ عمام کی توقعات پر پورا اتر رہی ہے یا وہ ریلیف دے سکے گی یا نہیں دے سکے گی آٹھ فروری کے الیکشنز کے بعد جو حکومت آئی ہے اس حکومت کے آنے میں یقین کریں آپ کے سب سے زیادہ جو توقعات تھی عمام کو ان الیکشنز سے وہ یہ تھی کہ ہمارے مسائل جو کے حل نہیں ہو پا رہے وہ اب حل ہونے کی طرف چلے پیں گے آج اس حکومت کو آئے ہوئے اب اس کو میں یوں کہنا جی کہ ان کا ہانی مون پیریڈ بھی اب تو تقریباً ختم ہو چکا ہے اس کے باوجود جو ڈائریکٹلی سمرات ہیں وہ اب تک کہیں پر بھی نظر نہیں آئے دیکھیں بجلی اس وقت سب سے بڑا کور ایشو ہے اب چاہے وہ بجلی جیسے بھی آ رہی ہے یہ حکومت کا فرض تھا کہ وہ یہ وعدے کر کے آئے تھے کہ ہم بجلی کا یونٹ سستہ کریں گے ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کو بجلی کے یونٹ کو فری کر دیں ہم نہیں کہتے کہ تین سو یونٹ تک کا فری کا وعدہ پورا کریں نہیں کر پا رہے کوئی بات نہیں کم تو کریں اس وقت جو آپ اپنے اردگرد دیکھیں گے ایک متوسط طبقہ کی بات اگر میں کروں تو وہ پسا ہوا تو نیچے والے کا کیا حال ہوگا یقین کریں کہ اس وقت بعض کت ہمارے سامنے ایسے ایسی مثالیں آتی ہیں اب ایک سو پچاس یونٹ ایک لائف ٹائم کنزیومر ہی ہوگا اس سے زیادہ تو کیا بجلی کیا ہے ایک پنکھا ہی چلایا ہوگا اس نے ڈیڑھ سو یونٹ والے کا بل اگر ساڑھے سات ہزار رپے آ رہا ہے تو وہ کلیہ ہی نہیں سمجھا پا رہے وہ جائے گا اگر دفتر میں تو وہ کلیہ نہیں سمجھا پا رہے کہ یہ کس کلیہ کے تحت صرف ڈیڑھ سو یونٹ کا بل سات ہزار رپے آ رہا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جس کی پوری مہینے کی کل آمدنی پندرہ سے بیس ہزار رپے ہے جو کہ وہ بچارہ پدنی کہاں کہاں سے کیسے کیسے وقت کما کے لارا ہے وہ کس طرح سے صرف ایک وابڈہ کے یا میپکو کے خاتے میں سات ہزار دنے کے بعد پورا مہینہ کیسے گزارے گا جبکہ اس کے بچے بھی ساتھ ہیں